اس وقت ہم موجود ہیں گنیش کے ہسٹوریکل فورٹ میں یہاں ہم آئے تو ہماری ملاقات ہوئی شبیر صاحب سے اور ہمیں پہلی حیرت تو اس قلعے کو دیکھ کی ہوئی تھی کہ یہ کتنا قدیم ہے اور دوسری حیرت ہوئی شبیر صاحب کا نالج دیکھ کے کہ ان کے پاس کتنا نالج ہے ہسٹری کا اور پاکستان کی جو تاریخی مقامات ہیں تو آج ہم شبیر صاحب کے ساتھ ایک بہت تفصیلی گفتگو کریں گے اسلام علیکم شبیر صاحب علیکم اسلام ورحمت اللہ ایش عبیر صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتانا شروع کریں کہ یہ جو قلعہ جس کی ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں جو لوگ اسٹارٹ ایجوگیشن پہ دیکھیں گے یوٹیوب پہ بے دیکھیں گے یہ قلعہ کب شروع ہوا اس کی ضرورت کیا پڑی کل لوگوں نے بنایا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائی کہ یہ فورٹ انیس سو ستانو میں سے لے کے دو ہزار تک یہ تین سالہ پیرید میں رینویٹ ہو رہا تھا تو ناروے کے امبینسی نے فائننشل ایر دیا تھا آغا خان کلٹر والوں نے ٹیکنیکل ایر دیا تھا تو ان دولوں کے کلوبریشن سے یہ رینویٹ ہو رہا تھا اس دوران انہوں نے یہاں سے سمپل لے جا کے لیبارٹی ٹیسٹ کروایا کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ اس کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ میں اس کا جو عمر ہے وہ چودہ سو سال اس کا ریزلٹ آیا تو میں اس جدید سائنسی تحقیق کو بنیاد بنا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ چودہ سو سال پرانا ہے یعنی اس ریزلٹ کے مطابق کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کے مطابق تو یہ اگر دیکھا جا ہے تو یہ دور جہالت تک یہ پہن جاتا ہے دور جہالت میں یہ آپ بہتر سب جانتے ہیں کہ انسانی خون کی کوئی قدر قیمت نہیں تھی جس طرح جنگل کے اندر ہر مضبوط جنور اپنے سے کمزور کو کھا جانا اپنا حق سمجھتا ہے اسی طرح انسانی معاشرے کے اندر بھی ایسا ہی محول تھا مضبوط لوگ کمزوروں کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے ان کو قتل و غارت کرتے تھے لوٹ مار کیا کرتے تھے نہ صرف چند افراد بلکہ پوری قومیتیں اپنے سے کمزور قومیتوں کے اوپر حملہ آور ہو کے ان کی ہر چیز پر قبضہ جمع کے بیٹھ جاتے تھے ایسے حالات میں یہاں کے رہائش یوں نے یہاں کے باسیوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے آپ کو ایک قلرہ بند کالونی کے اندر محفوظ کر لے ایک فورٹی فائٹ کالونی بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کا جو جنوب کی طرف یعنی دریا کے سائٹ کا جو ایریا ہے وہاں پہ کچھا پہاڑ تھا کوئی پانچ سے چھ سو فٹ بلنگ یعنی وہاں سے کوئی چند نہیں سکتا تھا بلکل نائٹی ڈگریز کو پر اور انہوں نے اس کے فرنٹ سائٹ سے اونچی فصیل بنائی دیوار بنائی دیوار کے ساتھ چودہ واش ٹاور بنائے ان میں سے کچھ سائز میں چھوٹے بھی تھے اور کچھ بڑے بھی تھے لیکن ان کی مجبوری تعداد چودہ تھی تو اس کا ایک ہی مین گیٹ تھا اس کا اندر انٹر ہو کے اندر اس کا ایک چوپال تھا جہاں سے گلیاں تقسیم ہو جاتی تھی تو وہاں اس کے باہر انہوں نے طالاب بھی بنایا اور طالاب اس لیے اندر جو گر بن رہے تھے انہوں نے ایک ہی زگے سے گارم اور پتھر وغیرہ اٹھایا تو آٹومیٹکلی ایک بڑا پاؤنڈ بن گیا اس کے گرد لوگوں نے دیوار بنائی دیوار بنانے کے بعد اس کو پانی سے بر دیا اور فوڈ کے مرکزی حصے تکیا جہاں پہ چوپال تھا وہاں تک انہوں نے وودن پائپ کے ذریعے جنی پٹری کے وودن پائپ کے ذریعے پانی کو پہنچایا عام طور پر لوگ باہر کوئن سے پانی حاصل کرتے تھے جو اوپر ان تر کے گلیشر سے پگل کے صبح صبح تھنڈا یخ پانی آ جاتا تھا اس کو کوئے میں بڑھتے تھے پھر شام تک وہ مٹی نیچے بیٹھ جاتی تھی تو وہ استعمال کرتے تھے لیکن یہ صرف امرجنسی حالات کے لیے خدا نہ خاصتہ کسی حملہ آور کے ہاتھ ہوئیے محصور ہو جاتے پانی حاصل کرنے کے لیے بہار نکلنا ممکن نہ ہوتا اس حالات میں اس وودن پائپ کو کھول کے فورڈ کے مرکز سے ہی پانی حاصل کر سکتے تھے سرڈیو میں ڈائی مہینے مسلسل یہاں میوزیکل پروگرام بھی ہوا کرتا تھا وہ اس لیے کہ یہاں کے باسیوں کا کھیتی باڑی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا جب میں مائنس پچیس تیس ٹمپریچر ہو اور زمین بلکل فریز ہو جاتی تھی تو کرنے کے لیے کوئی کام ان کے پاس نہیں رہتا تھا ایسے حالات میں پھر کب تک کہ اگر میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ باہر نکل کے آفٹر نون یا میوزیکل پروگرام میں رینج کرتے تھے اور ایک تیسری چیز یہ کہ اس جنگ جدال کے زمانے میں جو اسلاف کے ان کے اسلاف کے کارنامے ہوتے تھے جو بہادریاں دکھاتے تھے ان کو پر مخصوص دنے بنتی تھی ان کے اولاد ان دنوں پر ناشتے تھے تاکہ اس سے یہ بھی اظہار ہوتا تھا کہ دیکھو ہم پھلان بہادر کے سپوت ہیں تو ٹائم بھی پاس کرتے تھے اپنے آپ کو گرم بھی رکھتے تھے اپنے اسلاف کے کارناموں کو اجاگر بھی کرتے تھے نظر رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سراخ تھے پھر تیر اندازی کے لیے بیچ میں ایک بڑا سراخ ہوتا تھا انہی فورٹس کے اندر بیٹھ کے وہ بڑے آرام سے حملہ آور کو جانی نقصان پہنچا سکتے تھے کیونکہ چھوٹے سراخ اس لیے کہ باہر کے دشمنوں کے شوٹرز جو ہی وہ ان کے رینج میں آ جاتے تھے مکمل طور پر پھر ان کو اوپر اچانک تیروں کی بارش کر کے وہ حملہ آوروں کو ستیاناز کر کے ان کو قبلہ عام کرتے تھے